اور بحار میں پہلے چرن کی ووٹنگ اب شروع ہو گئی ہے سولہاں زلو کی اکتر سیٹو پر ووٹنگ شروع ہو گئی ہے ان سیٹو پر دو کروڑ چونہ لاکھ سے زیادہ ووٹر ایک ہزار چھاسٹھ امیدواروں کی قسمت کا کرنے والے ہیں فیصلہ زیادہ تر سیٹو پر ووٹنگ صبح سات بجے سے ہی شروع ہو کر شام چھے بجے تک ہوگی حالانکہ کچھ جگہوں پر ووٹنگ ختم ہونے کا سمیں الگ الگ ہے پر انا کال میں ہو رہے ہیں اس چناف کے لیے چناف آیوگ نے پولنگ بوت پر خاص انتظام کی ہے انڈیا ٹی وی آپ کو ہر پولنگ بوت کی تصمیر دکھا رہا ہے کہ کیسے انتظاموں کے ساتھ اب صبح سات بجے سے ووٹنگ کی ہوئی ہے شروع ووٹرز کو ماسک چہرے کو کپڑے سے ڈھک کر آنے کو کہا گیا ہے ساتھی بوت پر تھرمل سکریننگ ہانڈ سانٹائزنگ اور گلفز کا بھی کرنا ہوگا استعمال زیادہ تر سیٹو پر مقابلہ انڈیا اور مہاگڑ بندن کے امیدواروں کے بیچ ہے لیکن چراغ باسوان نے اپنے امیدوار اتار کر کئی سیٹو پر مقابلہ ترکونییں بھی بنا دیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے تمام سندہ داتا جڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم چلتے ہیں نتیش چندر کے پاس جو مقامہ سے ہمارے ساتھ ہیں نتیش مقامہ کا جو سمیہ کرنا وہ بڑا انٹرسنگ ہو گیا ہے کیونکہ وہ انٹرسنگ جو پہلے جیڈیو میں نتیش کمار کے آنکھ کے تارے تھے وہ کرکری ہو گئے ہیں آر جیڈی کے لئے جو اسماجک تتبوتے اب وہ انہی کے ٹکٹ پر چناب لڑ رہے ہیں کس طریقے کا مقابلہ اس سیٹ پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دیکھیں مقامہ کی جو لڑائی ہے واقعی بڑی دلچسپ ہے انٹرسنگ کو بیڈ ایلیمنٹ تیسوی آدب کہتے تھے اور آج وہ آر جیڈی کے امیدوار ہیں اور یہ جو مقامہ کا علاقہ ہے قریب تیس سال سے یہاں بہو بلی جیتے آ رہے ہیں تو اس بار دیکھنا ہے کیا یہاں پر نتیجہ آتا ہے اور جیڈی نے یہاں پر جس بیکتی کو اتارا ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج نہیں ہے تو ایک نام دیا گیا کہ سنت بنام انت کی یہ لڑائی ہے مقامہ میں تو دیکھنا ہے کہ اس بار کیا کچھ ہوتا ہے لیکن چونکہ مقامہ کا علاقہ جو ہے بہو بلیوں کا علاقہ ہے انت سنگھ لگاتار یہاں پچھلے پندرہ سالوں سے جیتے آ رہے ہیں ایک سمیں تھا نتیج کمار کے کافی قریبی ہوا کرتے تھے پھر جب لالو اور نتیج کا گھٹ بندن بن گیا تو لالو آدب کے کہنے پر ہی نتیج کمار نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا نردلیے چناؤں لڑے جیل سے لڑے جیت بھی گئے اور اس بار آر جیڈی نے انہیں اپنا امیدوار بنا دیا ہے تو مقامہ کی لڑائی کافی دلچسپ ہو گئی ہے ljp کا بھی امیدوار ہے مقابلہ ترکوناتمک ہے لیکن موٹے طرف مانا جا رہا ہے کہ مقامہ میں انت سنگھ کی لڑائی جو ہے وہ جیڈیو کے امیدوار سے ہوگی جیل میں ہے چناؤں پر ان کا جو پرچار ہے ان کی پتنی نے سمحالا ہے تو دیکھنا ہے کہ مقامہ میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ہم آپ کو تصویر بھی دکھا دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے مدداتا آ چکے ہیں بوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور لوگ کتاروں میں کھرے ہیں کورونا کو لے کر کافی حتیات بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پر ہم آپ کو ایک سرکشہ کرمی کی تصویر دکھا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی سابدھانی بڑھتی جا رہی ہے یہ جو ہتھیار ہے ان کے پاس یہ تو رہتا ہی ہے چناؤں کے دوران لیکن آج ہتھیار ان کا جو فیسل ہے جو ماسک ہے جو دستانے ہیں وہ ایک بڑا ہتھیار ہے اور اس لیے یہاں پر اس طرح کی سابدھانی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھئے مہلائیں بھی آ رہی ہیں مہلائوں کو بھی آپ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے ماسک پہن کے آیا اور پوری تیاری کر کے آئیے تو ووٹر جو ہے وہ اب پہنچنے شروع ہو گئے یہی دیکھنا دلچسپ ہے جو مہا مقابلہ ہو رہا ہے اس پر تو نظر رہے گی دست نومبر تک سسپینس بنا رہے گا لیکن اس سے پہلے جو آپ کے پیچھے کی تصویریں ہیں نتیش وہ بہت دلچسپ ہیں امیت کا میں یہاں رکھ کرنا چاہوں گی امیت اگر آپ بھی ہمیں تصویریں دکھائیں کہ آپ بودھ پر لوگ آنے شروع ہو چکے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن رکھتے ہوئے کیا کیا خاص انتظام گیا میں دیکھیں سربی یہاں پر جو ابھی انتظام ہے یہاں پر یہ پنک بودھ ہے ابھی تک لوگ یہاں پر آنے نہیں لگے ہیں دھرے دھرے لوگ آئیں گے کیونکہ کالج کے اندر کا یہ بودھ ہے لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کی جو لڑائی ہے وہ بہت ہی مہتپون ہے کیونکہ گیا میں دو مکھے سیٹ ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آئی پی سیٹ کہا جا سکتا ہے ایک ہے گیا جہاں پر گیا صدر سے یہاں پر جو امیدوار ہیں ڈاکٹر پریم کمار وہ ساتھ بار جیت چکے ہیں اور آٹھویں بار وہ میدان میں ہیں اور ان کے سامنے کانگریس کے پرتیاشی ہیں اور پچھلی بار انہوں نے اپنے پرتیاشی کو 22,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہر آیا تھا دوسری سیٹ یہاں پر امام گنج کیا جہاں سے جیتر نام ماجی ہم کے ہیں اور انڈیے کے وہ پرتیاشی ہیں جو میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے یہاں پر جو پچھلی بار جو جیت حاصل کی تھی 29,000 سے زیادہ ووٹ سے انہوں نے حاصل کی تھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جب ہم یہاں پر گیا میں ہم آئے تھے گیا میں ہم نے جب اپنا شو کیا تھا اس دوران جب لوگوں سے بات چیت ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ایک ناراضگی تھی کہ سات بار سے یہاں پر ڈاکٹر پریم کمار جیت رہے ہیں کئی سارے ایسے مددے ہیں جس پر ان کو لگتا تھا کہ کام نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو بتانے ہیں ڈاکٹر پریم کمار جس ورک سے آتے ہیں جس سمودائش سے آتے ہیں جسے چندرونشی کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو ایک بہت بڑی ان کی تعدات ہے تو ویسے میں لگتا ہے کہ جو یہاں پر پردان منتری موڈی کا آنا پلس ایک ووڈ بینک جو ناراضگی ہو بدل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے لیکن تھوڑا یہ اور انتظار کیونکہ دیکھنا یہی ہے کہ بس اب کس طریقے سے لوگ بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں آمیت آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ آگے جیوتی کا بھی ہم رکھ کریں گے اور جیوتی سب سے انٹریسٹنگ چیز آپ نے دکھائی وہ سرٹیفیکٹ جو یہاں پر آنے والے ووٹر کو ملنے والا ہے اس بارے میں بھی آپ سے بات چیت لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک